ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو این ایڈر برینڈ نیو اید بلوگ تو آج کا بلوگ اید کے سیکنڈ ڈے کا ہے اید کے سیکنڈ ڈے کا سٹارٹ ماشاللہ الحمدللہ بہت اچھا ہوا بس ایک چھوٹا سا مسحیب ہوا میرے ساتھ وہ میں انشاءاللہ آپ کو اید کے بلوگ کے بعد بتاؤں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں صبح صبح کا موسم اتنا اچھا ہو گیا تھا اتنی تیز بارش ہو رہی تھی موسم بلکل تھنڈا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کی تھی اتنی توفانی بارش تھی اور اتنی ماشاللہ تھنڈی ہوا چل رہی تھی جتنا کہہ رہے تھے کہ اید پہ گرمی ہوگی گرمی ہوگی اید کے فرس ٹو ڈے تو بلکل گرمی کا پتہ ہی نہیں چلا بارش کافی زیادہ تیز تھی اور بس قسائی کا ویٹ ہو رہا تھا کہ وہ آئے اید کے فرس ٹو بکرے تو ہو گئے تھے لیکن سیکنڈے گائے ہونی تھی بارش رکھنے کا تو کوئی امکان نہیں نظر آ رہا تھا اور اسے زبا گیٹ کے اس پار کرنا تھا تو بس یہاں یہ لوگ ڈیسائٹ کر رہے تھے کہ اسے ادھر ہی کر لیا جائے اور یہ دیکھیں بس اسے زبا کرنے کی تیاری کی جاری تھی اور یہ کافی غصے میں لگ رہا تھا میں نے فرس ٹائم کسی قسائی کو جانور سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے یہاں میں تمام کاموں سے پاری ہو کے موسم انجوائی کر رہی تھی اور ساتھ ہی دیکھیں میں چائے پی رہی تھی ایسا ہوتا ہے نا گھر میں چپ کوئی چائے بنا رہا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑی سی مجھے بھی دینا اید میں ناشتہ کر چکی تھی لیکن یہاں میں نے ایک اور چائے کا کپ لیا چائے کو کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی اید کی شان کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں چپلی کباب یقیناً یہ ہر گھر میں بندے ہوں گے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے اس زفا یہ ٹرائے کیے اور آپ لوگوں نے اس زفا کیا نیو ڈیچز ٹرائے کیے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا یہاں میں آپ کو شو کر رہی ہوں اپنے اید کا سیکنڈ اے کا ڈریس یہ بھی سفائر کا ہے اور یہ کلر مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا کیونکہ یہ پیسٹل کلر تھے ہیں دوسرے کلر ہم یوزیلی پہنتے رہتے ہیں لیکن یہ بہت ڈیفرنٹ کلر لگا مجھے یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ اس کا دوبٹا ہے دوبٹا اس کا کارٹن نیٹ کا ہے یہ اس کی ڈیٹیلز آپ دیکھ لیں اور یہ جو لیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے خود ڈائی کروائی ہے کیونکہ مجھے اس سوٹ کے لیے کوئی فینسی لیس چاہیے تھی لیکن مجھے ان کلرز کے اکورڈنگ کوئی لیس نہیں مل رہی تھی تو پھر میں نے یہ خود لے کے ڈائی کروائی ہے بہت خوبصورت لیس ہے اور اس پہ اٹھ بھی بہت زیادہ رہی ہے اس کے بعد جی یہاں میں اید کی تیاری کر رہی تھی اپنی اور ڈریس تو میں نے آپ کو اپنا دکھا دیا ہے اس کے ساتھ مجھے ایرنگز کی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی تو یہاں میں نے تین چار آپشنز دیکھے نکالے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پنک والے اس کے ساتھ جائیں گے لیکن پنک والے سٹرز جو ہیں اس کے ساتھ بلکل نہیں اٹھ رہے تھے تو آئی وینٹ فور گولڈن وان اور یہاں پہ جی میں ریڈی ہوگی تھی اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے اور یہ خلصہ میرے 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 میچ ہو گئے تھے یہ میرے لاسٹ یر کا خلصہ ہے جو کہ اس ڈریس کے ساتھ میچ ہو گیا تھا اید کے سیکنڈ دے میری سسٹرہ ان لاو کی دعوت تھی یقیناً آپ لوگ کے گھروں میں بھی دعوتیں وغیرہ ہوتی ہوں گی میری دعوت امی کے گھر اید کے تھرٹے تھی اور اید کے سیکنڈ دے یہاں باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا اید کے دنوں میں سپیشلی بڑی اید پہ باربیکیو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ اتنا یمی بنا تھا باربیکیو اتنا ڈیلیشیس تھا سو رچ ان فلیور اور یہاں پہ ساری بچہ پارٹی ریڈی ہو گئی تھی زینب اپنی کزنز کے ساتھ ماشیلہ بہت زیادہ خوش رہتی ہے ان سب کو اکٹھا دیکھ کے مجھے اپنی کزنز کی گیترنگ یاد آتی ہے جب ہم سب بھی ایک ٹائم پہ کسی نہ کسی موقع پر اکٹھے ہوا کرتے تھے اور اتنی گب شپ ہوا کرتی تھی اب تو سب اپنی لائف میں اتنا وزی ہو گئے ہیں بہت کم ملنا ملانا ہوتا ہے یہاں پہ کھانا لگا دیا گیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنے مزے مزے کے کھانے نظر آ رہے ہیں آپ کو اللہ تعالی ہم سب کے دسرحان میں بڑھ کر ڈالے آمین سم آمین میرے سسرال میں کوئی بھی دعوت ہو تو ماشاء اللہ کافی گہمہ گہمی رہتی ہے اور عید کے دنوں میں تو کافی گیترنگز ہوتی رہتی ہیں سب اکٹھے ہوتے ہیں اور کافی چہل پہل ہوتی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چامپیں چامپوں کو مسالہ بہت اچھا لگا ہوا تھا اتنی جوڑی ماشاء اللہ بہت خوش ہو کے کھایا یہی پہ میں بس اپنے ولوگ کا اینڈ کر رہی ہوں thank you so much for watching مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کو میرے عید کے ولوگز کیسے لگ رہے ہیں جاتے جاتے don't forget to like, share and subscribe to my youtube channel اللہ حافظ